اہلیہ نے شہر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے انہیں اگر ہم کچھ نہ دیں گے تو پھر یہ ان چیزوں کے کرنے والے بنیں گے جن سے ان کو بچنا چاہیے رکنا چاہیے جیسے کہ کتہ گولی ہے کونسی ہے کوریکس ہے جتنے بھی نشے آج نوجوان نسل کے اندر عام ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایسے کاموں سے نہیں جوڑا جن کی وجہ سے ان کی صحت ان کی تندرستی بحال رہے متاثر نہ ہو اگر ہم ان کے لئے ایسے گران اور ایسے اسٹیڈیم کا نظم کریں گے تو انشاءاللہ وہ کھیلنے والے بنیں گے اور قوم ملت کے لئے مضبوط سرمایہ ہمارا رہے گے میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی محمد اسماعیل قاسمی کی سوچ کو جنہوں نے اپنے عامدار نیدی میں سے اٹھرہ لاکھ روپے کا بجڈ اس انساریہ والی بول گران کو دیا تاکہ آنے والی نسلے اس سے استفادہ حاصل کرے اور قوم ملت کو ایک مضبوط نوجوان ملے ایک نمبر ہوا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں سب کا ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیئے ملجول کے اور ہمارے گاؤں کی ایک ٹیم ہے آئیسی کلب اور ہم آئے میرا نام استحاق مالے گاؤں سے پہچانتے ہیں ہم ہی دونوں فائنل آل انڈیا میں بھی کھیلتے ہیں گاؤں میں بھی ہم ہی دونوں کا ٹکرا ہوتا ہے وہ اپنے سے بہتر ہے تو ہم سے جیت جاتے ہیں اچھی ٹیم ہے اور اچھے لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاید آئیسی کلب مالے گاؤں سے ماشاءاللہ ٹورنمنٹ بہت اچھا ہوا اور یہاں کے دیکھنے والے بھی بہت اچھے سائیکین مالے گاؤں کے اندر یہ والی بول کے لیے بہت سارے سائیکین بھی ہے اور بہت سارے لوگ کھیلتے بھی ہے اور کھیلنا بھی چیئے بوڈی کے لیے انرڈی کے لیے بہت ضروری ہے کھیلنا آج کی جو نئی نسل ہو ہے موبائل کے اندر بس کھومنے پھرنے کے اندر وقت تو جائے کر رہی جتنا کھیلیں گے اپنے صحت بھی اچھی رہے گی اور مائنڈ بھی فیریس رہے گا جو آج کی نئی نسل ہو جو ہے اسے پولی ہے سگریٹ ہے اور سارے بہت سارے نسل ہوار چیزیں استعمال کر رہی ہے جب وہ کھیل کے پیچھے آئے کھیل کی طرف آئیں گے تو جن کی جو عادتیں ہیں وہ دیمے دیمے کیا ہوگی چھوٹ جائے گی تو سب کو کھیلنا چاہیے آج اتنا مالے کا اندر ٹونیمنٹ ہوگا تو اتنا جو ہے لوگوں کے اندر اکسہ بڑھے گا لوگوں کے اندر شوق بڑھے گا لوگ والی بول کی طرف آئیں گے اور پھر آئیں گے تو سیحت ماشاءاللہ اچھی رہے گی سیحت کیلئے کھیلنا بہت ضروری ہے دن بار کے اندر کمیزم آدھا گھنٹا ایک گھنٹا آسر کے بعد تھوڑا بہت کھیلنا چاہیے کوئی بھی گیم کا بڑڈی ہو کرکیڈ ہو خوکو ہو والی بول ہو باسکٹ بول جو جس کو جو گیم اچھا لگتا ہے وہ گیم کھیلے کھیلنا کھیلنا بہت ضروری ہے آج کے ٹیم میں ٹھیک ہے جو جیت کا مین کردار کس کا رہا ہے دیکھو ٹیم دو جیتی ہے سب کی وجہ جیتی ہے سات کھیلالی کھیلیں گے تو ٹیم جیتے ہیں کسی ایک کی وجہ ٹیم ہارتی ہے نہ کسی ایک کی وجہ ٹیم جیتی ہے سب کھیلیں گے تو ٹیم جیتے ہیں کسی کا ہوتا ہے مین رول اسے باکار بہت چھلے عمران ہے اور اپنا نیڈمن انزمام ہے سامنے جو ٹیم تھی وہ بھی ٹیم بہت اچھی تھی وہ بھی انڈیا کی بہت ٹاپ ٹیم ہے جو بھی ماں پہ سامنے تو اس کا نام کیا تھا وہ ٹیم جو ہے اسٹیاغ مالے گاؤں کے نام سے کھیلتے ہیں وہ ٹیم اچھی ٹیم ہو وہ بھی اسٹیاغ بھائی بھی مہاراش دو کے بہت اچھے سوڈر ہے اور اس کے اندر مدسیر ہے اور عمران ہے بہت سارا اچھ کھیلالی وہ ٹیم بھی اچھی ہے مالے گاؤں کی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ پورے انڈیا کے اندر نام روسن کری اپنے مالے گاؤں کا کھیل کے تعلق سے جہاں بھی جو بھی اسٹیٹ کے اندر جاؤ مالے گاؤں کی ٹیم ماشاءاللہ وہاں رہتی ہے اور اچھا انہام سیکنڈ فرسٹ ٹیکنڈ کا انہام لے کر آتی ہے اسلام علیکم آج سب سے پہلے تو میں شکر گزارو راشید انساری کا جو بہت محنت کیا اس ٹورنیمنٹ کے لیے مطلب ٹورنیمنٹ کرانا آسان بات نہیں ہے ٹورنیمنٹ کے لیے بہت جد و جہد اور بہت مشکل کام ہے وہ میں پوری انساریہ کلب کو بہت بہت اپنی طرف سے اور تمام شاکین کی طرف سے بہت بہت ان کا شکر گزارو اور آج جو ٹورنیمنٹ ہوا ہے مفتی محمد اسماعیل قاسمی آمدار کپ ایوب انساری اسٹیڈیم میں جو اس اسٹیڈیم میں جو خرچو مفتی صاحب اپنی محنت سے جو فن تیار کیے مطلب جو پاس کیے میں مفتی صاحب کبھی بہت شکر گزارو اور آج جو مالے گاؤں میں مطلب بہت ساری ٹیم ہے مالے گاؤں میں بہت اچھے اچھے پلئر ہوئی ہے اور پورے انڈی اے میں ٹورنیمنٹ ہوتا ہے تو وہ کام کی وجہ سے یا گھر کے کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں تو آج جو جو نہیں آ پائی میں نام لینا چاہتا ہوں ایک اورنگا باد کی شاید ٹیم تھی یاولا کی ٹیم تھی اور جامنیر کی بھی ٹیم تھی یہ ٹیم بھی جو آل انڈیا میں مطلب اچھا کھیلتے ہیں اور آل انڈیا میں آج آئی سی کلپ جیسے ایک ٹاپ ٹیم ہے آج مالے گاؤں کی ناک ہے وہ مطلب نام روشن کرتی ہے بہت اچھے اچھے کھلالی ہے اس میں انزمام ہے وقار ہے آئی سی کلپ کے زاہید احمد ہے اور ایک ہماری کلپ کے سوٹر ہے اشتیاق احمد جو ابھی تھوڑا سا زخمی ہے بہرحال جیسا بھی کھیلا اللہ کا شکر کھیل لیے جیسے بھی اٹک پٹک کے گاڑی چلی فائنل تک کھیل لیے اور ساتھ ہی میں اپنی بات یہ بول کر ختم کرنا چاہتا ہوں راشید انساری سے کہ آگے بھی مطلب ٹورنمنٹ لینے کی کوشش کرے اور تمام مالکوں کی شاکین کی طرف سے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ اللہ